جہاں ہندر نمسکار دوستو میں ویراد چودریش وقت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو اکیڈ بھی پر دوستو آج کا ویڈیو شپیسلی بہت سارے بچوں جیسے آپ نے ٹائٹل دیکھا کی اس ایسی جی ڈی فیجیکل کے لیے دس دن فیجیکل کے لیے دس دن ایک چیز اور بتا دوستو پہلے لار لوگے ہمارے اکیڈ بھی میں فیجیکل بیچ بھی اب شروع ہو گئے جو بتا فیجیکل کرنا چاہتا ہے اس ایسی جی ڈی کے لیے آرمی کے لیے وہ اکیڈ بھی آ سکتا ہے اور ہمارا تو دوسرا چینل ہے کمانڈو اکیڈ بھی فیجیکل اس پہ جا کے فیجیکل کے پورے ویڈیو دیکھ سکتا ہے تو اگر آپ اکیڈ میں آنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ کول کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہماری اکیڈ میں کچامان سٹی راجستان میں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی جی ڈی فیجیکل کے لیے دس دن ہی اسے دیکھے لار لوگ میں بتاؤں کہ پوری کی پوری جو بھرتی پر کریا ہے ایسی جی ڈی ایسی جوٹ این ایسی جوٹ ان پر آپ جاؤ گے بار سے کلینڈر وہاں پر آ چکا ہے بھرتیوں کا اگلی ایسی جی ڈی کی جو ڈیڑ دی گئی ہے اس میں ایسی جی ڈی دوزار تی بیس جنب پھروری ماہ میں دے رکھی یعنی کہ اگلی ویکنسی دوزار تی بیس کے سٹارٹنگ میں آ جائے گی آپ کو پتا ہوں ایسی جی ڈی کی اگلی ویکنسی تب ہی آتی ہے جب پچھلی ویکنسی کمپلیٹ ہوتی ہے یعنی ہنڈیڑ پرسنٹ یہ ہے کہ ایسی جی ڈی کی یہ پوری کی پوری بھرتی دوزار بائیس کے اندر اندر ہو جانی ہے دوزار بائیس کا مطلب سمجھ گئے یعنی کہ ایک سال کے اندر اتنی بڑی ویکنسی جس کو تین سال کا سمجھ لگتا تھا اب وہ ایک سال میں ہونے جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی بار ایسی جی ڈی میں آنسر کی آنے کے بعد میں فیزیکلی ڈیٹ ایک مہینے کے بعد ملی تھی لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا جیسے آپ کی آنسر کی آئے گی آنسر کی کے بعد میں اپنے gھیں جسٹ آپ کیkkie کٹ اپی نورملائزیسن کے آپ کو نمبر دکھا دیا جائیں گے کہ اتنے آپ کے نمبر آئے ہیں نورملائزیسن میں اور اس کے ترنت بعد آپ کی فیزیکلی ڈیٹ آ جائے گی اور آپ کی کٹ اپ کے دس دن بعد سے ہی فیزیکل سٹارٹ ہو جائیں گے لاد لو جاں رکھنا جس دن کٹ اپ آئے گی اس کے دس دن بعد کے آپ کے ایڈミٹ کارڈ سرولا جائیں گے کس کے فیزیکل کے اور فیزیکل کی ڈیٹے اوپن ہو جائے گی اسی لئے میں بولتا ہوں فیزیکل کی تیاری ابھی سے شروع کر دیجئے لڑ دو نہیں تو بعد میں بہت پستہ ہوگے جائے ہند جائے بھارد